مابیہ نے حسین کو جیعہ نے علیبن کے قدر لکھے چاہتے تھے کہ حسین کو کسی طرح کوفہ بھلائے یہ قریبِ کربلا کے ساتھ وہی کرنا چاہتے تھے جو صفیرِ حسین نے سازنا جاتا مولا امامِ حسین نے عقیر کے بیٹے مسلم کو کوفہ روانہ کیا مسلم بن عقیر کوفہ آئے پہلے بنا مختارِ سنگزی بھی کر لی اس کے بعد حانی بن گروہ کے گھر رہے حانی کی شہادت کے بعد جب لوگ مسلم کی بیٹے سے نکل گئے اٹھارہ ہزاروں لوگ جنہوں نے مسلم بن عقیر کے ہاتھ پہ حسین بن علی کی بیٹری تھی جب انہوں نے انکار کر دیا فضل کی نماز پڑھائی تو مسجد پھری ہوئی تھی زہرین کی نماز پڑھائی تو مسجد پھاری تھی مغربین کی نماز پڑھا جب مسلم نے پیچھے دیکھا صرف دو بیٹے تھے یہاں کے انہیں جناب مسلم تھے یہ بات ذہن میں رکھنا جناب مسلم کے بیٹے مسلم کے ساتھ شہید نہیں ہوئے جب واقعہ کربلا ہوا یہ دونوں بچے قید میں تھے یہ واقعہ کربلا کے بعد انہیں قطر کی گیا تھا ایک سال یہ مسلمسل قید فانے میں رہے تھے جناب مسلم نے دونوں بیٹوں کے ہاتھ پڑھائی کوفہ کی گلیوں میں مسلم چڑھ لیتے کوفہ کے لوگوں نے دروازیں بند کرنے مسلم نے قاضی شرائے کے کھر اپنے بچوں کو مہمان بنایا خود مسلم بن عقیر کوفہ کی گلیوں میں اتنا اپنے دے گئے رات گھلتی گئی آخری گھنی میں گئے جو آگے سے پن تھی وہاں تاکہ مسلم سے نقیر میں ٹیک لگائی سر سے امامہ اتارا قبضہ درواز پہ پیشنائی ورکی ایک پوئی عورت نے اپنے مکان کا دروازہ کھولا اس نے دیکھا کہ کوئی مسافر ہے جو دیوار سے ٹیک لگا گی غربہ کی حالت میں بیٹھا ہے یہ باتنے کے گئے مسافر اپنے گھر چلا جا کوفہ کے حالات ٹیک نہیں ہے نیا گورنر آ گیا ہے ابن زیاد بڑا سخت ہے وہ حسین کے سفیر کو اس کے سفاہی کتوں کی طرح ٹھونڈ رہے ہیں اے مسافر اپنے گھر چلا جا جب میں مسلم کے نقیر نے قبضہ درواز سے سمنا اٹھایا قبضہ درواز پہ سا رہا ہے اور دیکھ کرے جس کا کھر کوئی نہ ہو مسطور دیکھے کہ دی مسجد میں جا کے سو جا مسلم دیکھے کہ دی جسے مسجد میں رہنے کوئی نہ دے کہنے کی پھر میرا دروازہ چھوڑ کہیں دیری وجہ سے میرے اوپر کوئی مصیفت نہ آ جائے مسلم بن نقیر نے دیوار کا سہارا لیا اٹھتے ہوئے موں سے نکل گیا یاد سے یادہ زہرہ زہرہ بھی الف حتم نے ہوئی تھی یا رو دی ہوئی تو آنے دروازہ کھول دیا مسلم بن نقیر کے قدموں پہ ہاتھ نہ کرے کس کا نام لیا ہے لوگ انہوں نے کہا تو اس کو جانتی ہے کہنے کی اجی کی اولاد کی تو قریض ہوں عواز ہے جس صفیر کو ٹھوٹ رہے ہیں وہ عقیل کا بیدہ مسلم میں ہو مسلم کا نامانہ تھا پاہ پہ ہاتھ رکھ دیں کسی زہرہ کا وافہ بطول کو میری شکایت نہ کر رہا عوصلہ کے ساتھ جب نے سوچیا کیونکہ ہمارا تصدور ہے کہ ہم شہادتوں کا آغاز حسین کے صفیر کی شہادت سے کرتے ہیں آج پڑھنے لگا ہوں میں علی کے ساتھ نے مسلم بن عقیل کی کربلا کی پہلے شہادت رو کے دعا کی عواز ہے بی بی سے میری شکایت نہ کرنا جب مسلم کی عواز ہے میں تیری جنت کا زانہ کہلے کے تجھے کی سیدہ کا واسطہ یادو تاروز نہ کرواتا اگر کروا دیا ہے تو ان دروازہ نہ چھوڑ میرے گھر مہمان بن جا جب مسلم دیکھنے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تیری اوپر مسئلہ دائے رو کے جانے لگے چند رنگھوں کی مصیفت کو دیکھو کیا بطور دن بطول کے ساتھ نے کہا اسے کڑی ہوگی کہ تیری اولاد گنیوں میں روتی رہی اور اب اس طرح بیارات کرتی رہی اسے کہتے ہیں وفا کرنا کوفے نے بے وفائی کی آج سب پہ لانت ہو رہی ایک عورت نے وفا کی آج جب بھی مسلم کی شہادت پڑھی جاتی ہے اس طوا کا نام لیا جاتا ہے اس مصدور کو سلام کیا جاتا ہے گھر لے کے آئی ایک کمرہ خالی لیا جگہ مناسب نہیں مل رہی تھی جہاں عقیل کے بیٹے کو پٹھائے جب اس طرف یہ آواز ہے بیرہی نے پسٹر نہ لگانا ہم حاش بھی رات عبادت میں گزارتے مجھے ایک مسلمہ تھے مسلمہ عبادت میں شہایا مانا جاتے ان الہیہ میں مصروف ہو گئے جناب مصروف دروازے میں میں نے اکتا بہا کبھی کبھی محمدین دکھ درف کر دی روگی قدی بی بی فاطمہ تیری اولاد ہی تری قریب ہو گئی بی بی تیرے بی بے کلیوں میں رو رہے ہیں بی بی تیرے بابے کے جانے کے بعد تیری امت بڑی بدل گئی ہے ابھی تواقی سمت کا ماتم کر رہی تھی یا کسی کے بیٹے نے مخبری کی دروازے پہ سپاہیوں کا شور آیا شور کا سننا تھا جناب مصروف نے مصروف کے نیچے سے تروار کھینچی مصروف صحر میں آئے تبا سامنے کھڑی ہو گئی روگی قدی مولا باہر نہ جانا وہ زیادہ ہے تو اگیلہ ہے وہ سپاہیوں کا رش ہے تو اگیلہ ہے جب میں مصروف دیکھے گلے کہ تُو نے منت کی واسطہ دیا شہرہ کا میں تیرے گھر مہمان بن گیا اب میں آگستانہ روگ مجھے ایک بار باہر جانے دے دیکھنگی مولا باہر جائے گا تو باہر باوت میں ہم ہم موت کی پروانی کرتے دیکھنگی مولا جو بھی مشیبت آئی میں پرداش کروں گی لیکن مولا تُو خر سے باہر نہ جانا یا مسلم دیکھنے گھر میں خر سے باہر نہ گیا یہ سپاہی تیرے گھر کے اندر آ جائیں گے یہ گھر ہی آتی ہے آ جائیں میں قتل ہوتی ہوں ہو جاؤ مسلم دیکھنے خاموش رہے ہم آسنی ہیں ہماری خیلت کا والا نہیں کرتی میں تیرے گھر میں بھیتا ہوں اور خیر سپاہی تیرے گھر کے اندر آ جائیں آج دوسرے میں بھوچھو مسلم سے مولا تُو نے مومنہ کے گھر میں سپاہی نہیں آنے دیئے شامِ قریبہ شیور کھورے پہ بھیتے آلیا کے شہمے میں جا کے پوچھنا تھا ان میں سیاہی کی میرے دیکھو آج لوکم اللہ آج لوکم کوشش کرنا ماں تم کہا کراؤں یقین میں جانتا ہوں کہ سائے سیارت پر سارا دن ہوتی ہے بار بار ہوتی ہے لیکن کوشش کرنا سفر بیٹھی ہے حسین کی ماں سامنے ہے علی کا روزہ میں اس کی شہادت پڑھ رہا ہوں جس کو کوفر میں کوئی رویا نہیں تھا آج ہاتھ میں اتنا دوئے کہ یقین ہو جائے کہ مسلم بے وطن کو دونے کے لیے وطن سوڑ کیا ہے جنابِ مسلم بازار میں علی کے شیر میں کیسا ہمارا کیا فوجوں نے کوفہ کی گلیاں خالی کرنی شروعی کوفہ کی گلیاں خالی اور اکیرے جنابِ مسلم ترداد سار سے اُڑا ہوں کوفہ کی گلیوں میں بول رہی ہے اور تم نے ہمیں مریب سکتا ہے تم نے ہمارے دروازے جلائے ہم چھو رہے ہیں تم نے ہمارے جنابوں پر تیر مارے ہم چھو رہے ہیں مسلم کوفہ کی گلیوں میں بپرے ہوئے شیر کی طرف ہے بار بار اپنے زیاد سے سپاہی دستے مانگ رہے تھے اس نے کہا ایک ہاشوی تکلی تکلی فوج اور نگام میں حقیب کا بیجا ہے لہو ہے ابو دالت کا اس نے کہا پھر ہاشوی تنوار سے نہیں دھوکے سے مارے جاتے ہیں انہوں نے ایک گلی کے کڑھا خودا اس کے اوپر خسو خشاک اور دن کے رکھے کے چاروں طرف سے حسین کے سفیر کو گھیرا گھیر کے اس گلی کے اندر لیتے گئے مسلم اگرے ہاتھ سے مار کرتا ہوا اُلڑے کلم جا رہے تھے یا اسی گھڑے کے اوپر مسلم کا بھاؤں آیا اب آدم کہا کرا کر دینا اگر رو نہ سکو تو آئے عدی کے روزے کدرم دے کے دروں کہہ دینا ادھر مسلم گڑے کے اندر آئے جس کے پاس دیر تھا اس میں دیر مارا جس کے پاس دیزہ تھا اس میں دیزہ مارا جس کے پاس کچھ نہیں آؤ وہ کبھی نہ دھنشے کھڑا پانی نے کیایا کسی نے پتھر پانے اکیلا مسلم گڑے میں کہہ رہا تھا آج میرا غازی ہوتا آج میرا کمر ہوتا آج میرا تاسم ہوتا آئے مسلم کی سلام اسلام کے رونے بارا زندگی میں سمائے حسین کے مجھے کو نہ دے دینے تو پرسائے اکیلا مسلم سخمی سخمی مسلم کو کڑھے سے نکال آتا انہوں نے ہاں کو مرس کی مرس کی جناب مسلم کی حالت کیا ہے اب وہ پتھاتا ہے باڑ پٹ چکا ہے دام سخمی ہے چہرے پہ نیزوں کے نشان سیزے پہ نیزوں کے نشان تیروں کے سورا سم سے دیکھے پاؤں تک لہو ہی لگو سخم ہی سخم مسلم کے آن کو میرے زیادہ مسلم کے پاؤں میرے زیادہ جب یہ کوفے کی گلیوں میں مسلم کو لے کے چلے لیکن مسلم کے چہرے پر روک تھا مسلم اپنی آنکھوں کا لہو ساف کرتے تھے چہرہ لہو سے پھرا ہوا تھا ظلفے ہوا میں اڑ رہی تھی خوف اتنا تھا کوفے والوں کو جہاں سے مسلم گزرتا مسلم کسی کو تھکا دیتا کسی کو آنکھوں کے ذریعے سے جتکالا لوگ مسلم کو رستہ دے دیتے ایک بڑھا عمل زیاد کا سپاہی کوفے کے دروازے میں کھڑا تھا اس نے چاہتا ہوا مسلم دیکھا اس نے مسلم کا روک دیکھا اس نے حکتی بھی فوج دیکھی دیکھے گا لگا اللہ ہوا قبر اسے کہتے ہیں آسمی اسے کہتے ہیں بہادری والی کے بیٹو والطالب کے پورتو یہ ہوتی ہے عربوں کی جنگر یہ ہوتی ہے آسمیوں کی مہرر یہ مسلم کو مرحبہ کے رہا تھا یہ بڑھا کسی دروازے میں کھڑا تھا یا چندر میں ہی موبار اسی کونکھے کے دروازے سے حسین کا سجاد گزرا اس کے ہاتھوں میں رسیاں تھی اس کی گردر چکی ہوئی تھی کوئی سجاد کو دائیں گزرا تھا کوئی دائیں گزرا تھا یہ بڑھا ستاہی قریب کیا اس نے سجاد کا کاتا حلایا حلا کی کہنے لگا ہے تھوڑے دن پہلے یہاں سے عقیل کا بیٹا گزرا تھا کوئی اس کے رسلے میں نہیں آ رہا تھا لوگ اسے مستانیا تھے تو تو حسین کا بیٹا ہے تو کتن چھکا کے کیوں چھو رہا ہے آواز آئی تو نے انشاء نہیں کیا اس نے آگے لائے تھا میرے ساتھ علی کی بیٹینا میرے ساتھ حسین کی پہلے ماتم کرو ماتم کرو جو زائد ہونے کے لئے ہیں مرحوائیہ حسین شکری حالت میں جنابِ مسلم کو دربار میں لے کے گئے میں پوری شہادت ہڑوں گا پوری شہادت سننا بھربت سننا عقیل کے بیٹے کے جب زخمی حالت میں دربار میں لے کے گئے خدا اس پہ لانت گئے بلے دیان یہ تنک پہ بیٹا تھا اس نے مسلم کو اس زخمی حالت میں لے کا اس کمینے نے کہتا مارا سنا ہے حسین جو اس سے بڑا پیار کمتا ہے یہ کہہ کے یہ سیڑی کے ہوتھ رہا کاش میرا اللہ مجھے موت دے دیتا مجھولا نہ پڑھتا میں ان ماتویوں کو مولا علی کے سامنے مجھولا کیسے سراؤں اس نے قریب آگے مسلم کو کہا تو نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا مسلم کی عبادہ مارا عمیر سغائل حسین میرا کوئی عمیر نہیں ہے سوائے حسین کے کوئی سید بیتا مجھے معاف کر دینا اس پہ غیرت نے مسلم کے چہرے پہ تماشا مارا حسین جہاں مقام پہ پہنچے تھے حسین نے وہی پہ گھورے کرو دنیا حسین کی آواز آئے مسلم تم نے تشمن کے دربار میں مجھے عمیر کہا ہے نہ کھانا کرتا ہو قیامت تک لئے دنیا مجھے قریب حسین کہے گی تجھے عمیر مسلم مسلم تو نے دشمن کے دربار میں مجھے عمیر کہے گے سلام کر دیا نہ تک کی تیاری دربار میں رکھ رکھ کے پہ ہاں ہوں کی اگلے جملے تم برداش کرو دردناک شہادت میں حسین کے سفیر کسے گا لے جاؤ دار علمارہ کی چھت پہ اس سے پہلے کے کوفہ میں مقابت ہو جائے گا یہ سیریاں سفیر حسین سیریاں چل کے دی گئے میں نے بھائی ہر سیری پہ مسلم کی پیشانی کا لہو میں تو در گیا تھا میں نے تو اشارہ کیا تو اشارہ بھی نہیں سکتا ہر سیری پہ مسلم کی پیشانی کا لہو لگ رہا تھا اس حال انہیں دار علمارہ کی چھت پہ لے گئے دار علمارہ کی چھت پہ جدان نے ترواب کو مسلم کے قریب کیا بادشاہ مسلم کی آواز آئی میری کچھ بشیعت دی کہہ لگا بتاؤ کہ مسلم کی آواز آئی میرے پاس ایک خط ہے کوئی حسین تک پہنچا کہہ لگے ہم تیرا خط حسین تک نہیں پہنچائے آئے مولا مصرم تیری بھر بھر مصرم رو گئے خط نہ پہنچاؤ کوئی حسین مصرمی تک پہنچاؤ رہنے لے گے دو میرا کوئی اپاس کو بتا ہے کہ کوفے علی کی بیدی نا 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 ان میں میں یہ تیری مسیحیت پوری نہیں ہو سکتا جہاں مسلم کے بعد کوفے میں میں نے کچھ قرض لیا میرے قتل کے بعد میری زیراہ و تلوار پیچ کی میرا قرض ہوتا ہے اور بے وسیعت مسلم نے کہا مجھے پانی پیلا ہو اس نے کہا جب پانی لے گیا ہو ایک کیا میں پانی مستف کے قریب کیا میں اسے پہلے پڑ چکا ہوں کہ ہونٹ کٹ گیا تال زخمی ہو گئے مسلم نے پانی کا پیانا ہونٹوں کے قریب کیا مو کا لہو پانی کے اندر ہے جب پیالا لہو سے پھر گیا یہ دیکھ رہے تھے یہ پیئے گا کیسے مسلم نے پانی کا پیالا کوفے کی سامنے والی دیوار پر مانا ایک کمینہ دے کے کہہ لے گا پینہ نہیں تھا تو مانتا کیوں تھا مسلم کی آواز ہے میری مجبوری ہے سپاہیوں کو مجبوری سمجھ نہیں آئی اب بلد بے شک ماتمہ نہ کرنا یہ میری بہنے بیٹی کا ماتم کر لینا تم پر دیس میں آئی ہو حسین کے صفیر کو رونے کے لئے مسلم کے لہو کے چیچے کوفے کی دیوار میں پڑ گئے جب علی کی بیٹیوں کا تاثرہ کوفے کے بزار میں آیا جو ہی اس دیوار کے قیم سے مسلم کی بیٹی کا گزری روز قدیہ مارو گیا ہمیں بابا کی خوشمو ہو رہی ہے ہمیں قید زفابے کے لہو بھی خوشمو ہو رہی ہے روتے ہو گئے بس آخری ملکو نہ قریب ہو گئے انہوں نے کہا مسلم سے سر سکا مسلمینہ ہم حاشنی اللہ کے سوا کسی کی آگے ہمیں کسی کی آگے ہمیں کدھر چلا ترواہ اٹھانے لگا ادھر قریب رکربانہ نے گوڑے کا پروخ مور دیا مولا حسین نے گوڑے کو ٹیلوں میں دھنا دیا عباس مولا نے اتنی دیسی سے حسین کو جاتے دیا آلیہ دیمہ حمل کے قریبہ بی بی میں یا حکم آپ کا مانتا ہوں یا حسین کا مجھے کچھ بتا کے نہیں گئے لیکن ٹیلوں میں چلے بی بی کی واضح ہے ترہا عباس دھوڑا دیکھ میں حسین کو خیر ہے جب عباس دوڑے حسین نے گوڑے کے پیچھے حالت کیا رہے حسین بھی لوگے گرے سر سے امامہ اٹھا رہا لے دکھا کے حسین نے دھانی پھڑا لی مولا عباس قریب گئے حسین کی حالت دیکھتی لوگوں نے مولا بتا کیا ہوا ہے حسین لوگوں نے نہیں عباس عباس تو سبر میں کرے گا پھر لوگیں کہے گا مجھے تیرے امامہ کی قسم میں سبر کروں گا مولا تو بڑا رولا ہے مجھے بتا حسین نے کہا ہے عباس میری عمریوں کے درمیان میں عباس نے کہا ہے کوئی پارولا مالا کی چھتر ہے کوئی گریب مسافر ہے اس کی عبرو کردے ہوئے ہیں اس کی گردر کے اوپر چلاف کی تلوار ہے حسین کی آواز نہیں پہچانا یہ کون ہے عباس رو کہا ہے مولا کہیں میری روکریہ کو نہیں اتھا ہے ہوسنا 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 آخری چملے میں ایسے بڑھوں گا جیسے حسین کا عباس جاتا ہے عباس آئی ہے مولا کہیں میری روکیہ تو نہیں ہو جائے گئی عباس آئی ہاں عباس یہ مسلم ہے عباس کا فتر کا پناہ شروع ہوا عباس کی عباس آئی تجھے ذری ماں کی چادر کا واسطہ ایک بار مجھے زمین کی طرح میں گھینچ کوفے پہنچا اسے روکے دے کر لے گا کیا کیلکہ ان سے پونچھو یہ اکیلا نہیں ہے ان سے پونچھو یہ تنہا نہیں ہے عباس آئی وہ دیکھ سرطن سے جگہ ہو گیا ہے عباس آئی مجھے کوفے پہنچا میں مسلم کا سارا پہی کوئی ملوں عباس آئی آپ ذرا سمین پہ دے عباس آئی اگلیہ دالے اگلکالے پر کے والی بی بی کوفے کی گھلیوں نے ہوسنا 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 میں کوشش کر رہا تھا بس آخری منٹ پڑھ لوں آخری ایک منٹ پڑھ لوں میں کوشش کر رہا تھا اس سے آگے نہ پڑھ لوں آنکھ یہ خوش کہیں گلیا وہاں پہنچا نہیں جہاں میں چاہتا تھا کہ علی کی حرم تک آواز آئے اب سب نے سنا ہے علماء اور ذاکرین سے سر کا تا تھا تھر کی را تھا یہ ہے امیر المومنین کا قوضہ میں دیتا ہوں امیر المومنین کی حرم کی قسم قسم دی ہے تمہارے آنسوں کی خاطر مجھ سے پوچھو سر کہاں گیا اور تھر کہاں گیا سر کہاں گیا تھر کہاں گیا پہلے پوچھو سر کا انہوں نے کوفے کے صدر دروازے پہ مسلم کے سر کو جھٹکا دیا جب علی کی بیٹیوں کا قافلہ پہنچا یہ کوفے کے دروازے سے ایک آواز آئی علی کی بیٹی تجھ میں میرا سلام ہو بی بی نے دیکھے کہاں سجاد مجھے کیارہ محرم سے لے کے اب تک سلام کی زینے لے کیا یہ سلام کرنے والا کون ہے آواز آئی اممہ سر نہ اٹھانا دروازے پہ مسلم کا سر ہے بی بی کی چیخ اکری آواز آئی میرا غور چلا میرے سر پہ چادر نہیں ہے اور مسلم کا سر ہے آواز آئی مسلم کی آنکھیں بد ہیں علی کی بیٹیوں کے عوض دورے رکھائی کا عوض نیچے آیا بی بی کی آواز آئی رکھ جا عوض کہیں پھر رکھا بی بی دیکھے دی مسلم سر کوپنا پوچھنے کے لیے رکھی ہو تیرے ساتھ میرے دیکھے پہ آئے تھے یعنی کی امید ہے تیرے ساتھ میرے دیکھے یعنی peu کوئی میری جوڑے کی خبر ہو پردیا میرے مسلم قصر کر لیا تم نے پرداس اپنا مسلم کا لاشوہ پڑھوڑا پوری راہ دلی کی حرم ماتو کرنا مجھے قریب کی غربت کی قسم ہے ان کوفے کے کمینوں نے مسلم کے قواب نصیباتی کوفے کی قلیوں میں مسلم کی لاشو اتنا پھرایا مجھے قلیوں میں مجھے قلیوں میں مجھے قلیوں میں ستا فیرمان ہے ایتا جانب سب نوخوش بس مال پا حای کاربالا کارگریم جسی اللہ زکھولے ستا فیرمان ہے